یہ بڑی سمکن سی بات ہے جو ایک بے ہیائی سے کیا گیا ہے لیکن ہمیں تو لگتا ہے کہ 2018 میں بھی بہت زیادہ بے ہیائی ہوئی تھی اس کے بعد چارٹر آف ڈیموکٹسی بھی ہوا تھا وہ ختم ہو گیا تھا ٹویٹر ہسٹری بھی ڈیلیٹ کی ہوئی گی کافی ٹویٹس ڈیلیٹ کیے ہوں گے ٹویٹ پہ تو نے کہا ہوا تھا ہوس ڈی ڈانلڈ ٹرمپ آف پاکستان میں پڑھ کے سنا ہوں گو اہیڈ جو بنیاد ہے وہ ہی ایک فریب پر مبنی ہے تو یہ فریب کبھی نہ کبھی تو کھلے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین دولن ٹرمپ کی کمیابی کے بعد حکومت کے ہاتھ پاؤں کھول گئے ہیں اور حکومت کے تمام وزراء نے اپنے ٹویٹ ڈیلیٹ کرنا شروع کر دیئے ہیں جو انہوں نے ٹرمپ کے خلاف کیے تھے مگر آج لائیو شو میں پی ٹی آئی کی مہربانوں نے حکومتی وزیروں کے ٹویٹ پڑھ کر سنا ڈالے اور لائیو شو میں نون لیگی رانہ عسان افزل کی ایسی چھترول کی کے مزہ آ گیا آئیں پہلے ان کی گرما گرم کو فتگو سنتے ہیں پھر اس پار تفصیل سے بات کرتے ہیں تو میرے خیال میں تحریک انصاف کا اتنا زور نہیں تھا اس الیکشن پر کہ جتنا باقی جماعتوں کو خوف تھا کہ اگر ڈالل ٹرمپ جیت گئے تو کیا ہوگا میرے خیال میں آج نون لیگ کی طرف سے کافی لوگوں نے اپنی ٹویٹر ہسٹری بھی ڈیلیٹ کی ہوئی گی کافی ٹویٹس ڈیلیٹ کیے ہوں گے کیونکہ وہ ہمیشہ موازنہ کرتے تھے ٹرمپ اور عمران خان صاحب کا اور کافی ڈیراغٹری زبان استعمال کرتے تھے دونوں کے لیے تو شاید ان کی نیندیں آج رات حرام ہوں گی جہاں تک ہماری بات ہے ہماری تبقعات کل بھی پاکستان کی عوام سے تھیں آج بھی پاکستان کی عوام سے ہیں تو جب بھی ریپبلکن پارٹی گاورمنٹ میں آتی ہے امریکہ میں پاکستان سے انگیجمنٹ ان کی زیادہ ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے بائیڈن ایڈمنیسٹریشن آئی انہوں نے چاہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی یا اس کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت تھی یا اب جو حکومت چل رہی ہے فارم فارٹی سیون والی وہ ہو تو اس کے ساتھ انگیجمنٹ جو ہے وہ امریکن انگیجمنٹ کافی ویڈڈرون رہی ہے تو ہمیں امید ہے اس سے کہ دوبارہ انگیجمنٹ زیادہ ہوگی اور امریکہ مجھے امید ہے کہ وہ جو دیموکرائٹک ویلیوز جس کی وہ بات کرتے ہیں وہ اس کو پوری دنیا میں چیمپین کریں گے اور پاکستان میں بھی وہ مضبوط جمہوریت کے لیے آواز اٹھائیں گے رانہ صاحب میں مسلمی نون کے حوالے سے مہر بانو صاحبہ نے آپ کی جماعت کا نام تو نہیں لیا لیکن آپ کی جماعت کے لوگ انہوں نے ایک معاظنہ کیا وا تھا ڈانلڈ ٹرمپ اور امران خان صاحب کے درمیان میں ایسین اقبال صاحب کی 2016 کی 2020 کی چم ٹویٹس دیکھ رہا تھا بلکہ ایک ٹویٹ میں تو انہوں نے کہا باتا ہوسہ دے دانلڈ ٹرمپ اور پاکستان میں پڑھ کے سنا ہوں گو اہیڈ ٹرمپ regularly subjected to fact checking economist says پورٹس made 13,000 false and misleading statements etc that's approximately 11 mistakes anyone matching or coming even close we have one at home تو وہ کافی تنس کرتے رہے خواجہ صاحب بھی آسم اقبال صاحب بھی اہینا پرویز بڑھ صاحب صاحبہ نے تو ایک آرٹیکل اوپیڈ بھی لکھا تھا تو اب شاید سارے چھپا رہے ہوں گے رانہ صاحب یہ رانہ صاحب یہ حافظہ کس طرح مٹایا جائے گا کیا کیا جائے گا یہ تو پاکستان طریقین صاحب اللہ بڑے شرارتی ہے سر یہ ساری وہ ٹویٹس کے سکرین چوٹ لے 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 کے نا ڈانالڈ ٹرمپ کو ٹاگ بھی کر رہے ہیں ایلن مسک کو بھی ٹاگ کر رہے ہیں سر بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بات یہ ہے کہ جو فورن ریلیشنشپس ہیں وہ ٹویٹس کی اوپر اور تب ٹویٹس کی اوپر جب وہ صدر نہ ہو یعنی کہ وہ گورنمنٹ میں نہ ہو تو اس کے اوپر نہیں چلتے ریلیشنشپس جو ہیں وہ اس سے گہرے ہوتے ہیں اور بلکہ ہم مبارک بات دینا چاہیں گے جو ہے کہ ایک پور امن اور ٹانسپیرنٹ الیکشنز ہوئے اور نئی گورنمنٹ جو ہے آنے لگی ہے اور ڈانالڈ ٹرم جو ہے وہ پریزیڈنٹ کا چارج لیں گے آنے والے جنیوری میں تو ہم بھی لک فوروڈ ٹو ورکنگ ورکنگ جہاں تک یہ ٹویٹس وغیرہ کی بات ہے امریکہ کے عمران خان ہے اب آپ یہ سمجھتے ہیں موازنہ کرتے ہیں دونوں کا آپ اس میں یا نہیں دیکھیں یہ موازنہ جو ہے وہ خالی وہ ہماری طرف سے یا کچھ کچھ جو انڈویجولز نے اگر ٹویٹ کیا انڈویجول لیول پہ وہ تو ضرور ہوتا رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس کی اوپر جو ہے وہ کچھ اس طرح کے کمپیریزنز کیے تھے لیکن یہ انڈویجول باتیں ہیں میں تو آپ کی رائے پوچھ رہا تو آپ کی رائے میں کیا ہے کیا وہ ڈاللڈ ٹرمپ پاکستان کے عمران خان سے ملتے جلتے ہیں یا نہیں ہیں ہماری رائے میں ایز ای گورنمنٹ اوفیشل یہ ہے کہ ان کو امریکن عوام نے ووٹ ڈال کے منتخب کیا ہے صدارت کے منصب پہ لے کے آئیں اور ہماری رائے میں ہم وی آر لکنگ فوروڈ ٹو ورکنگ ویڈ ہیں تو اب ہماری یہی رائے ہے ایز ای گورنمنٹ لیول اور ہم نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی ایسا وقت ہے کہ ہم ان کی پرسنالیٹی کو کمپیر کریں ان کی جیسی بھی پرسنالیٹی ہے ان کو امریکنز نے سیلیکٹ کیا ہے الیکٹ کیا ہے میں یہ کہنے لگا تھا سیلیکٹ نہیں الیکٹ کیا ہے وہ امریکی الیکشن ہے میں کچھ کہنا چاہتی ہوں گو ایڈ میں پھر بولیے ان کا اتنا زور ہے رانہ صاحب کا اتنا زور ہے کہ امریکن عوام نے ان کو الیکٹ کیا ہے تو بالکل کیا ہے اور میں اعتقدہ باکستہ امریکہ میں کہ عوام کی رائے کو تسلیم کیا گیا ہم سب جانتے ہیں کہ جو لیگسی میڈیا مینسٹری میڈیا تھا امریکہ میں انٹیلیجنسیا جو امریکہ میں تھی وہ ڈانالڈ ٹرمپ کے خلاف تھی آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے پولز اتنے برعکس ہیں زمینی حقائق کے آج کہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اور ہمیں تب بھی خچا تھا کہ پولز کو سپریس کیا جا رہا ہے یا سکیوڈ ریزلٹس آ رہے ہیں جس کو انجنیرنگ کہتے ہیں جو جی جی پلیس 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 آہا سو ای وانٹ ٹو سے کہ وہاں پہ تو ہم بلکل اس کو سراہ رہے ہیں کہ امریکی عوام کا مینڈٹ جو ہے اس کو تسلیم کیا اس اسٹیبلشمنٹ نے اس انٹیلیجنسیا نے اس لیگسی میڈیا میں افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں بھی پاکستان کی عوام نے مینڈٹ ایک جماعت کو دیا عمران خان صاحب کو دیا یہاں پہ اس مینڈٹ کو روندہ گیا موقف ہے موقف ہے یہ حقائق ہیں حقائق ہیں اسی موقف کی وجہ سے آپ نے اتنی پولی درافٹڈ لیجسلیشن ڈیزائن ٹو کنٹرول جوڈیشری پولی درافٹڈ اور ابھی بھی آپ کو ستائیسویں آئینی ترمیم کی ضرورت درکار ہے اور آپ وہ بھی کریں گے اس وقت جتنی قانون سازی یہ بھی آپ کا پروپگانڈا ہے یہی نیت ہے یہ حقائق ہے جوڈیشری کے حوالے سے چلیں امید ہے کہ نہیں آئے کیونکہ جو کچھ ابحام ہے دیسویں میں اس کو پتہ نہیں کس طرح آپ درست کریں گے وہ لیلکل ہوتا ہے آپ نے اتنی ناکست ڈرافٹنگ کی ہے اتنی ناکست ڈرافٹنگ کی ہے ہم کسی اور طرف جا رہے ہیں میں کرتا ہوں مہربانوس صاحبہ مہربانوس صاحبہ مجھے پتہ ہے جو آپ پہلے گفتگو کر رہی تھی let's come to that آپ نے میرے پہلے سوال کے جواب میں ایک جملہ کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اس سسٹم کے اندر ہی رہا اس سسٹم صحیح چیزوں کو ٹھیک کرانا ہے اور آپ نے جو بات کہی یہ کافیت تک ملتی جلتی ہی ہے لیکن ساتھی ساتھ آپ نے یہ بھی کہا کہ جی چھبیسویں آئینی ترمیمہ آگئی اب آپ کو ستائیسویں کی حضورت ہے تو یہاں پہ تو چیف جسٹس وہ اپنی مرضی کا لے آئے آئینی بینچ انہوں نے اپنی مرضی کا بنا لیا آئینی بینچ کا سربراہ اپنی مرضی سے لے آئے تو جو چیزیں حکومت کر رہی ہیں تو ساری کی ساری سسٹم کے اندر یہ آپ کے خلاف نہیں جا رہی ہے جی حکومت ایک جسے ایک ہاؤس آف کارڈز کہتے ہیں it is a house of کارڈز اور آپ اس کو بناتے جائیں بناتے جائیں بناتے جائیں مگر ہلکی سا ہوا کا جھونکہ آتا ہے اور وہ ہاؤس آف کارڈز گر جاتا ہے تو اس وقت ہاؤس آف کارڈز ضرور کھڑا کیا جا رہا ہے مگر اس کی جو فامڈیشنز ہیں جو اس کی بنیاد ہے وہ کمزور ہے کیونکہ وہ بنیادی طور پر آئین سے تصادم رکھتی ہیں جس طرح کی یہ قانون سازی کر رہی ہیں وہ جمہوریت کی روح کے خلاف ہیں اس کی نفی کرتے ہیں دیکھئے آپ پر یہ پرمیس ہے نا کہ یہاں پر ٹریکوٹومی آف پاور ہے سپریشن آف پاور ہے between executive judiciary and parliament ہر ادارے کی ایک حدود ہے اس میں وہ کام کرتا ہے اور ہمارے constitutional order میں یہ بھی پہلے تو یہی قائم تھا کہ constitution supreme ہے parliament sovereign ہے parliament کو اس کی sovereignty کہاں سے ملتی ہے وہ اس کو ملتی ہے اس کی عوام سے جب وہ اپنے منتخب کردہ نمائنوں کو parliament میں بھیجتے ہیں تو اب اس parliament کی جو بنیاد ہے وہ ہی ایک فریب پر مبنی ہے تو یہ فریب کبھی نہ کبھی تو کھلے گا تو کبھی نہ کبھی تو یہ گھر بھی گرے گا ایک ریت کے کاسل اندرسان مہربانو صاحبہ let me say this مجھے بڑا عجیب لگتا ہے جب پاکستان طریقہ انصاف وہ parliamentی روایات کا اور ڈیموکرسی کی جیت کی بات کسی ہے یہ سارا کچھ آپ لوگوں نے بھی 2018 میں تحصت کیا ہے you know it very well کیا ہوا تھا I think that I know it very well I know that آپ کمپیرزن جو موازنہ کرتے ہیں مگر بہت بڑا فرق ہے یہاں پر ایک جو قوانٹم آف فریب جس سطح پر فریب کیا گیا ہے جس سطح پر ووٹ کا تقدس پامال کیا گیا اس وقت یہ پارلمان ابھی یہ چل رہا ہے مگر تاریخ اس بات کی گواہی دے گی کہ یہ پارلمان illegitimate تھی یہ پارلمان fraud پر مبنی تھی اور جو جو اقدام اس پارلمان نے کیے ہیں یہ سب reverse ہوں گے اور اگر نہ ہوئے تو یہ اس وقت جو حکومت میں بیٹھے ہیں یہ ان نئے قوانین کے زیرے عطاق خود ہوں گے ٹھیک ہے رانا صاحب ہم چکے وہ ایک کمپیرزن ہی کر رہے ہیں پاکستانی الیکشنز کا امریکی الیکشنز کا سب کیا زبردہ سیلیکشنز ہوئے کیا طریقے سے جو ہے وہ ووٹس گنے گئے نہ کوئی مسئلہ ایک آدھی جگہ پہ کچھ کاؤنٹیز کے اندر جو ہے وہ تھوڑا بہت کچھ سوفیر وغیرہ کا مسئلہ آ گیا لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوا یہ ضرور ایک پری پول انجینئرنگ ہوتی تھی لوگوں پہ دباؤ ڈالا جاتا تھا پارٹیاں تبدیل کریں لویلٹیز تبدیل کریں لوگوں کو سپورٹ دی جاتی تھی بیلٹ سٹافنگ بیس سے پچیس ہزار بیلٹ سٹافنگ ہوتی ہے یہ سب کو معلوم ہے ہم جب اس طرح الیکشنز میں گئے تو ہمیں یہ بھی معلوم تھا کہ بیلٹ سٹاف ہوئے گا بیس سے پچیس تک ہو سکتا ہے تو ہم نے اپنے مارجنز کو کوشش کرنی ہے ٹرن آؤٹ زیادہ ہو مارجنز اس سے بڑھ کر ہوں ہم نے وہ سکسیسفلی اچیو کیا اس طرح جو فرق ہے کہ آپ نے جس بندے کو دس ہزار ووٹ ملے تھے اس کے لاکھ کر دیئے جس کو لاکھ ملا تھا اس کا زیرو کٹ کے دس ہزار کر دیا مطلب سٹافنگ تک تو ہوتا ہے یہ زمینی حقائق ہے ہم سب جانتے ہیں مگر اس طفح جو ایک بے ہیائی سے بے ہیائی سے کیا گیا کہ کوئی جو ایک پتہ تھا دیکھیں بات یہ ہے دیکھیں ہمیں تو لگتا ہے کہ دو ہزار اٹھارہ میں بھی بہت زیادہ بے ہیائی ہوئی تھی تب بہت بے ہیائی تھی جب پریڈیٹر آف پیس فیڈم انڈکس کا آوارڈ ان کو ملا تھا جب ہیرو ان کے کیسز بنائے گئے تھے تب بہت بے ہیائی تھی تو میرے خواہد سے اگر اس کو دیبیٹ کر لیں تو بات بڑی سمپل سی ہے یا آپ ہمیں کہیں ہماری ستارہ سیٹیں ہیں یا ایک سیٹ ہے یا آپ بلکل بھی نہ مانیں اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا جب تک عدالتوں کے اندر جو ہے آپ عدالتوں میں پرسو کریں اور وہاں سے جب نتائج آ جائیں گے تو تب ہم اس کو تسلیم کر لیں میرا رانہ صاحب یہ دیبیٹ اگلے سال بھی ہوگی اس سے اگلے سال بھی ہوگی اور پانچھے سال بھی ہو رہی ہوگی بلکل رانہ صاحب لیکن بات یہ ہے آپ بلکل درست کرمارے ہیں آپ بلکل درست کرمارے ہیں پارلیمنٹ کی اوپر باتچیت ہونی چاہیے جہاں پہ ایک کنسنسس کو بلائی جاتا ہے آپ کو دیا گیا تو آپ نے تو پارلیمنٹ کے اندر جو الیکشن کی کمیٹی بنی تھی اس کو نہیں چلنے دیا اور نہ آپ نے اس کو چلایا بلکہ آپ نے تو اگلی تیاری کر لی تھی کہ ہم جو ہے جو مشینریز لاکے اگلے الیکشن کو بھی ہائی جیک کر لیں آپ تو اگلی تیاری میں بیٹھے ہوئے تھے کہ دس سال کی ہم نجیم میں تو آپ نے کونسی قصر آپ تو آپ نے تو نیب کے چیئرمن کو جو ہے بلیک میل کر کے چن چن کے اپوزیشن کو جو ہے جیلوں میں ڈالا ہوا تھا کوئی قصر نہیں چھوڑی ہوئی تھی تو جب آپ اپنے ماضی کو جھان کے دیکھتے ہیں تو میرے حال سے یہ جو تنقید یہ آپ کو ڈائمنشیا ہو گیا ہے بھول گئے ہیں آپ لوگ کہ کیا آپ کی حرکتیں تھیں بارحال آپ لوگوں نے جو کیا اس ملک کے ساتھ وہ ایک الیدہ نوچ پہ تھا کہ آپ لوگوں نے فوجی تنسیبات ہی جلانا شروع کر دی آپ نے ملک میں پولرائزیشن کی انتہا کر دی آپ نے ملک کے اندر تقسیم کی سیاست تنسیبات کا جو معنی ہے نا یہ جو تنسیبات کا معنی ہے نا یہ جو تنسیبات کا معنی لکا کیجئے اور آپ جو کیاپٹل ہیل کے ساتھ کمپیر کیا کرتے تھے جس نہج کی اوپر آپ اس ملک کو لے آئے ہیں بلکل دیکھیں کیاپٹل ہیل میں جو لوگ وہاں کی عدالتوں نے جن کو ایک ٹرائل چلائے کی بھی سزائے ہو گئی ان کو بھی پندرہ پندرہ سال کی سزائے ہو گئی ایک شفاف طریقے سے آپ تو کیسے دی نہیں سامنے لائے میرے خیال سے جس طرح کی آپ لوگوں نے دیکھیں میں نے آپ کی باری میں نہیں بولا تھا لیکن آپ کی باری میں نہیں بولا تھا لیکن آپ کی باری میں بات کریں آپ کو calling out یہ ہے کہ آپ نے اس ملک کے اندر پولرائزیشن کی جو سیاست کی اس کی وجہ سے آج یہ جو ملک کے اندر ایک اپوزیشن اور گورنمنٹ کی جو صورتحال ہے وہاں only because of خان صاحب ان کی پولرائزیشن let me come back to the topic رانہ صاحب میرا تو سوال جو تھا 90's کا کلچر بہت خوبصورت تھا ایک منٹ ایک منٹ جس پر منیب صاحب ایکچھا نہیں تھا condemnable تھا 90's کا کلچر لیکن thank you for bringing the 90's کلچر You were a part of it You were a part of it You were a part of it اس کے بعد charter of democracy بھی ہوا تھا وہ ختم ہو گیا تھا اس کو واپس لانے کے لیے کوئی اس کو appreciate نہیں کرتا اس کے بعد they both learned اور پھر جو تجربہ کیا گیا وہ اس کا نتیجہ خان صاحب تھے اور وہ تجربے میں اس ملکی جمہوریت کو دوبارہ 90 کی سیاست کیوں پر لیا ہے دوبارہ 90 کی سیاست ہم یہاں 2020 میں کہیں thanks to خان صاحب میں آگے چلوں میں آگے چلوں charter of democracy میں اداروں کا رول کیا لکھا گیا ہے آپ ان سے علیدہ سوال پوچھتے ہیں میرے سے علیدہ سوال پوچھتے ہیں there is no point cross talk کا کیا پیدا نہیں ہے میں بھی یہ کہہ رہا ہوں میں مجھے تو شاک نہیں ہے cross talk جی رانہ صاحب absolutely let me go ahead میں اب ایک دوسرے کو please نہ کٹیے گا میری دونوں سے request ہے منیب صاحب نے اختلاف کیا تھا اس point سے رانہ صاحب اس پہ ذرا comment دے دیجئے کیوں پاکستان کے اندر Amerika کی طرح elections نہیں ہو سکتے جس کے results compile ہو چکے ہیں جلدی ہوا یہ نہیں ہوا کہ تین تین دن چار چار دن بیٹھ کے ویٹ کرنا پڑا کئی لوگوں نے تو ایکچری election سے پہلے بھی ووٹ ڈال گیا کسی قسم کی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں سب کچھ نیٹ ان کی طریقے سے ہوا is it possible in Pakistan or not رانہ صاحب دیکھیں یہ صرف تب ہی ممکن ہے اگر سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کا وجود تسلیم کریں اور آپ اس میں بیٹھ کے معاملات کے حل جو ہے وہ نکالیں اور آگے بڑھیں اب یہ جو ہے یہ ابھی اس وقت اگر جو ابھی کرنٹ سیناریو کو آپ دیکھ لیں آپ کے چھبیس بھی ترمیم دیکھ لیں اس میں سب جماعتیں جو ہیں کنسنسز کے لیے بیٹھیں اور خان پی ٹی آئی بھی بیٹھیں پی ٹی آئی بھی کانٹریبیوٹ کر رہی تھی جی ایو آئی ایف کے ساتھ بھی کانٹریبیوٹ کر رہی تھی سپیشل پارلمانی کمیٹی میں بھی کانٹریبیوٹ کر رہی تھی لیکن ایک فرد واحد نے کہا کہ ہم نے اس کا حصہ نہیں بننا اور ہم اس کے اندر نہیں بیٹھیں گے تو وہاں آپ کو سمجھ ڈیوائیڈ نظر آ گیا تو وہ یہ ڈیوائیڈ جو ہے جب تک خان صاحب پولٹیکس کریں گے یہی کریں گے کیونکہ اس کے علاوہ ان کو اور کچھ نہیں آتا مونیق صاحب پچیس کروڑ عوام نے سب دیکھا اور اس بیانیے کو مسترد کیا اور تحریکین صاحب کو ووٹ دیا نمبر ایک نمبر دو وہ ایون فیلڈ کی رسیدیں ملی ہرین آپ نے رانہ احسان افضل اور مہربانوں کی گفتگو سنی آپ نے دیکھا کہ حکومت کو بھی اس بات کا اندازہ تھا کہ ٹرمپ جیت جائے گا اس لیے حکومت نے جلدبازی میں آئین میں ترمیم کر کے سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھائی اور اپنی اکثریت حاصل کی مگر یہ سب پھرتیاں حکومت کے کسی کام نہ آئی کیونکہ ٹرمپ کا واضح اعلان ہے کہ میں اقتدار میں آتے ہی عمران خان کی رہائی کو کنفرم کروں گا کیونکہ عمران خان کو غیر قانونی طریقے سے جل میں بند کر کے رکھا گیا ہے ناظرین آپ ٹرمپ کے اس اقدام کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اپنی رائے سے میں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ